تے پھوڑی ہوں دیئے حسین چھڑی نماز دنی بجائی حسین مکمل دین بجائی اجڑے پیچھا بٹھا صلی اللہ ایک دفعہ لم درہ دفعہ کل پڑھ کے اس علاقے دے سعادہ تزام ملت دے شہدہ بانی مجلس ہونا دے خاندان دے عزیز بزرگ مومن مومنات زاکر علماء علماء حق کا تمام وست ملکے مشترکہ فاتھیہ پڑھو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن سینکار جائے بسم اللہ الرحمن غائر المغضوب علیہ و لزا بسم اللہ الرحمن الرحمن لمجلد و لمجولد و لمجولد بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہم سلوی علیہ محمد و آل محمد سلوات باوازب سلوات شیعہ سنی ازران اتنی عظیم عبادت چاچا دولے کٹھے اللہ شریف کی اس عبادت ایسی سلوات پڑھو تو سلوات مدینی علیہ سید رازی ہوپو جو میں ہر بندہ حسین دی پھوڑی تے نہیں آندہ یہ میں ہر زبان چوڑن دے ذکرچ نہیں بھلیں دی ایک وقت میڈو لیکھیں یار جوان پچھلے پچھلے میڈو لیکھیں میرے پاسے توجہ کرے سو تو اللہ حسین دی سمجھا سی تاں ذکرچ بھلے سو تو سمجھی ہو عزادار جیویں مخلص عزادار حسین اتنا وڑا لجبال ہے جہاں نہیں چھ حسین یا لجبال کوئی نہیں جنا میری گلدی تعاید نہیں کی تھی وقت بھی آدھا جڑا چپرا سی اندھا کی دا کمزور ہو سی میں کے ذاکر ملن دی گال نہیں پی کر دا میں ہوں ہستی دی گال پی کر دا جہاں حسین آدم جڑا عجی نہیں بلیں دا حسین ہستی دا نائن جہاں نبیان دا کردہ نہیں رکھا ہی چون ڈالے مل کے جنا نے دا کردہ نہیں رکھا وہ حسین آدم پھوڑی یہ مظلومِ کربلا دی ہی میں نا جو میں ہر بندہ ذکر پاکی چھ نہیں آن دا ہی میں ہر زبان ذکرِ حسین نہیں بلیں دی زبانوں بلیں دی یہ جو زبان اللہ پانچ باران چودوں کو چنگی لگے گے جہاں زبان تے اللہ دی چودوں دی مہر لکسی وہ زبان حسین کے ذکری جو بلے سی کہیں تے اطراز نہ کیتا کر نہ سوچا کر ٹھیک ہے نا مدر کر کہیں دے بیڑے امام تے اطراز نہ کر اپنے چنگے تے اطراز دو بندے بلیں دے پہنے بے سارے چھپے چنگی اگل نہ تے بولے کرو مولدِ ذکردو کھن کی آخری ازاد دار تک سالے ہو سردار ان عظم انہم بارے سوچوں کیوں یہ گل کیوں کروں ہی میں نہیں مذہب سا رہی کے مذہب اسلام مذہب سا جا اسلام ہی کے نا کلمہ گو ایز مسلمان تریتر فرقے تیسار ہی گلتے اتفاق کر دیں کہ اسا بڑی مہربان اسا جنت وجنے یہ میں نا بڑی مہربانی تو بولیں میں چھپیں اور عبادت کوئی کر دیں لالچ واسطے کر دیں لالچ نہیں بولو جنت جنت دی لالچ ہے نا بھی عبادت کر سانتا جنت مگر مالک وانکی تھی مسلح دے دعا کر سیں جڑا خود کا شملہ کر دیں یا کرویں دیں ملہ ہوئی فتوہ جاری کی تھی کھڑے اللہ اللہ دے قرآن پی آدھے ایک انسان دے قتل پوری انسانیت دے قتل ہے انسانیت کو سورج میں آنے نہیں کھڑی ملتان پنجاب پاکستان اچھ نہیں اللہ پی آدھے اللہ دے قرآن پی آدھے میں دوں لے ایک سیندہ مسلح دے دعا کر سیں اللہ پی آدھے اگر تہمیں رہی کی انسان کو بچائیں تہمیں پوری انسانیت کو بچائیں مل کے اگر تہمیں رہی کی انسان دے قتلیں تو تہمیں پوری انسانیت دے قتلیں بڑی میرے بڑی عجری بڑے سزائی بڑی ہے ہاں قریم ہیتنا بنے ہو مالک قریم ہے نا ویسے جبار بھی ہے کہار بھی ہے قریم بھی ہے سنو دے پہو اللہ پہ یاد دے اگر ایک انسان کو بچائی دیتا ہے پوری انسانیت کو بچائی تے جڑا خود کا شملہ کر دے یا کروین دے فوج تے کرواوے پولس تے کرواوے ازاد داران تے ماتمیات تے جعفری صاحب جلوز تے ہون تے ویسے خود کا شملہ دہشتگار دے نہیں دے دے نا ہسپتال ہی چھ کراتے دن اڈہ تے کراتے دن بھی پردیسی بندے یہ نہیں تے نال فتوہ جاری کی دیکھڑے بے توں بس بانج خود کا شملہ گھر پی چھو میں آدھا پیئے منٹ سکینڈی صدہ اجڑے چوبو بیٹھے ہو میں اور بھی فاردی کھڑا پڑھ دا صدہ جنت مگر مالک پی آدھے اللہ پی آدھے چاچا جنتا امام جنتی ہوں دے منہ لالہ جنتی مل کے تے جنتا امام جہانمی کہ جیرے پچھلے بیٹھے ہو یار کو سمجھان دی بھی میرے لفظوں دیو بڑی مہرباری ہو آپ انصاف کرو مالک دی بانڈے نا وہ آدھے لے اگر جوٹھے کھوڑے امام کو سزا نہ لے وے جیرے انسانیہ دیکھاتے لینوں کو سزا نہ ملے تا ہوندھی آدھے لیچ فارکی کھوڑے جوٹھے امام برو دے ماشر اللہ دی عدالتی چھو بڑی بڑیاں لائنا لگیاں کھڑیاں حسن چاچا انتصاد لفظ آپ پندالہ کرو جلے امام انہ ہاتھ کھڑی چھکڑا ہو سی تے اللہ جانے مرید نال کے بند سی تے جڑے اجاں چوب بیٹھے ہو تے جاندہ امام اٹھا جنت بیٹھا بنے دا بڑی مہربان توری زندگی ہوئے یار اتنا بول پہے ہو بڑی مہربان میں توری زندگی ہوئے میں ڈو چارمنٹ فضائل کیتے ہیں چا میں ایک چلو ازاد داران تھی پہن بڑی مہربان میری امید تو زیادہ بول لے ہو مگر ذکر پاکی بولا کرے نہیں کہ میں آپ نے وارے کھڑا دے ہیں بول کوئی پڑے اجھے اجھے چوب بیٹھے ہو انہوں نے تا ٹائم ہی ڈودھ ہتھی تا پہ آسیاری سردی نہیں تو اے بھی میں نیاک سردہ جتا گسردی ویڑی بیٹھے انہوں نے تا دین نکلہ کھڑے موسم ہی ٹھیک ہے کہیں زاکر مولدی گالنا پیا کردہ چاچہ تاڑا چھیوہ امام فرمے دے مومن ازادار حصہ مدینی علیہ السہدہ کو زبانیں ڈوچنیاں لگ دیاں کیڑیاں کڑیاں ماسوں فرمے دے یا مسجدی بولے یا ذکر شبیر چھپولے شمسی فہب ہوا کرتے بڑے بڑی مہربان جھولی چاہ کے تو ہدوا پیا کردہ چاچہ اس تو وہ نہ وسیلہ ہے کوئی دروازے دوں ان منگان دے یا اللہ دا دروازے یا حسین دا دروازے اس تو وہ نہیں جگہ ہی کوئی نہیں ہن حسین ایڑا ورڈا مظلوم دامی دینے حسین کو ہر کمی نے مار ہے بس خطر مقام نے زندگی دنی پتا جنہائے نہیں کی تھی بڑی سونی مکان ہو گئی میرے تو پہلے بھئی مرید عباس پڑھ دے پہنے شمسی صاحب بھامے بغیر سبھی کرتو پڑھ دے پہنے ازاد دار میں نے دفتری اکھوں کو لے دابیم مصدیم پہنے جگہ تری پس ہوئی وط بھی آدھا دامی دین شمسی صاحب جعفری صاحب مولد عزادہ ایک لفظ آگے ذہن ہوئے تو سارے مضمون بابی دین جا ڈاڑے فضل سے انشاءہ دین جا بابی تو برکو سے انشاءہ بابنیا سنچان میں نے تم نہ دیئے ایک لفظ آگے پڑھا ہے جا دا سارا مجموع بانی یہ مجلس مکان دی تیاری کر میڈا بابا پردہ کے دامی دنی حسین کو اونکمین مارے جا کو ہتھیار چامر دی دا نہیں آن دی ہائے کرچہ مکان بستے آئے بٹھنے جنہے جوان بٹھو یار زندگی ہوئے تو نہیں نوکہ رہا میں نوکہ رہا لکھا رہا دامی دنی کے رہے ٹائم جنہاں اباز در مک گیا خوف لہے ہاں زخمی حسین زندگی ہوئی اتنا درد اتنی روحانیت ترہ دی آن دا تسا حسین شیعہ بیٹھے ہو جو سننی غریب بیٹھے ہو یا امیر میری یال دی گوئی دے سو ملتان تا بہنڈا شہر مرکز دیہات ہوئے جعفری صاحب کو غریب ہو نا غریب اندہ ہی کوئی مر ونی ہک محلے دار رشتہ دار چاچا سین کٹھے ہو کے ہو جنہ دا ہک مر ونی اندہ آمر دو پہلے محلے دار رشتہ دار پھوڑی بھی چھینے نا پانی دے انتظامی کھانے دے انتظام ہی میں نا ڈوڈو کزی ہو ونی ایک سیڈانتی ہوئے چار چاری جاچا مر ونی میں دے بچے سمجھن کھانے دے انتظام گرمی ڈاڑی ہوئے تا ٹھڑا پانی شربت دے انتظام شیعہ سننی دی گا لینی جائے نبی دا کلمہ پڑھ دیں کربلا آن دا گھر اجڑے ان لافت تی توجہ کریں حسین خیمہ دے دروازی تے کھڑے تے حق لاں کھڑا مرے دے میڈے چھیانوے گھنٹے دیاں دسیہ او میڈے چھی مہینہ دے سفرانیاں تھکیاں میڈے چھیانوے گھنٹے دیاں بکھیاں غریب حسین دا چھیکڑی سلا خیمے دے اندر چھڑیاں بھیڑی تا نہیں بیوہ بھر جائیاں بھتیجیاں بھانجیاں ساری ابی بیاں ملک کے شام دو لٹھے علی دی دی تے دا بھرا اللہ دے دا مہمانے توں بھرا کو جواب دے یہ بھی بڑا قیمتی لوزے میں کو بڑا پسند دے جعفری صاحب تری میں اکھا دے دا پیاں وستنیاں پیاں یہ میں سامان دے بدل وستنے مگر میڈے بابا پڑھ دا کہ اللہ ہمیں کہے نبی کو جرت اور حوصلِ علی بھیڑا نہیں گتا یہ میں اللہ حسین کو جرت اور حوصلِ علی بھیڑا تا کیتا اور حوصلِ علی بھیڑا چھیکڑی سلام سندہ آمہ صاحب دل لاکھی دروپوں میں کیا خیس میڈا چھیکڑی سلام اے لاؤز میڈیا ماما بھیڑن دے سیدہ بھیڑا پردیسی چووے نہ تے اکشی رن تھی ونجھے تو بھیڑ کو پتل کے بھیڑ تڑپ دیئے جی میں مچھلی پانی تو بہر آوے بھیڑ ہی میں تڑپ دیئے مگر ہی بھیڑ دا حوصلہ دیکھ بھیڑا تے اکشی ڈانڈ ہووے بھلکہ بھیڑا کو کنڈا لگے بھیڑ پرداش نہیں کر دی تے بھیڑا کڑا دے میڈا چھیکڑی سلام میں انتے بھیڑا وینہ جنہوں میں جیندہ نہیں ملنہ تیری زندگی ہووے تے سونی ہائے کی تیئے ہی بھیڑ دا حوصلہ دیکھ لوکڑا حسینہ دے میڈا چھیکڑی سلام بی بھی آدھی اندر لنگا میں کو زخم تا گنا اللہ ماں نوکرہ میں کو زخم گنا لکھ پر یکھا کیا روحانیت ہے یار میں نوکرہ چلو میں ترے سوال دا جواب لیندہ میں لب چھڑے دا پیاں جعفری صاحب اٹھی کھڑے عزالدار یہ مولادی ڈیفٹی ریندہ بہت بڑا مقام ہے پھر میں اندر باروں کھڑ کے اجازتہ منگ دے اندر کیوں نہیں آدھا چلو انج نہیں وطنی میں بھیڑا کھے بی بی آدھی باروں کھڑ کے اجازتہ کیوں منگ دے بی بی آدھی اندر آمے کو زخم گنا حسینہ دے آلیہ بھیڑ میں ڈاڈا زخمیہ میں ڈاڈا زخمیہ میں اندر آمے کوئی پردہ دار میں دے زخم دے کے مارن بنے زندگی یا بھی دھییاں دے پردیاں نہیں نوکرہ لکھو ریا تھا تاڈے سوال دا جواب انج نتیم جی میں بھیڑ سوال غیرات کیتے دے بھیرا جواب نتی اللہ مان چلو اگلا لابدی سوال بات میں چھوڑھیں تا پی آئیں جی میں بھیڑ آکھا ہوں میں نہ تون دی جڑا بھی حسینہ دے لاتا زخمیہ میں اندر آئے ہم کو پردہ دار میں دے زخم دیکھے مر نہ بنے توجہ کر جھولی بدہ توجہ کر نہ بھلا نہ بھکا میں رو دیکھیں نیاد حسین کیا کس میں ڈاڈا زخمیہ حسینہ دے آلیہ بھیڑھ میں کو ہی کو زخم ہی نہیں میں کو زخم آجا زخم پھکے نہیں لفظہ دے توجہ کریں میں کو زخم آجا زخم کی تھا ہی اکبر دا زخم کی تھا ہی تلی جوڑی دا زخم کی تھا ہی عباز دا زخم کی تھا ہی قاسم دے تکڑا دا زخم مولاد زاکردگین کے آخری ادا دار تک جھولی بدہ پہاڑی مسائب دا حسینہ دے آلیہ بھیڑھ صابت وڈا زخمیں تلی جاہ دردہ زندگی ہو بھی جوانی نصیب ہو بھی اے او زخمیں جڑا میں تو جنتی جنی چھٹنا نوکران تلی جاہ دردہ زخم وط کو بین دا جواب سنو بی بی آدیہ حسین تو امام ہے تو علی دا پتریں میں علی دی دیاں بی بی آدیہ دیکھو زخم زیادین تا تو جان دیں میں پچپن ایچ پٹیاں بننے دی ہیلاتا بی بی آدیہ دیاں چادر بچے کھڑیاں پٹیاں بننے دیاں حسینہ دے آلیہ بھیڑھ مجبوریاں نہیں آنے دیاں بی بی آدیہ مجبوریاں دس میں علاج کر دیاں حسینہ دے ساریہ مجبوریاں دساں تا قیامت تا تھوڑا آواز کھلیں حسینہ دے مجبوریاں دساں نا قیامت تا مجبوریاں نہیں مک دیاں آخری مجبوری دساں نا اگر اندہ علاج ہویا تو میں اندر آساں نیتن سارے پردہ دار میڈا چھیکڑی سلام اتھوں قبول کرے میڈی نمال تا وقت قریب ہے بی بی آدیہ نس انڈڑے بھدرگ بیٹھو دیں آلے حسینہ دے آلیہ بین یہ دے میدان اچھ لگ دے رہنے میں چھیکیندہ آئیں میں سھٹیندہ آئیں تک ملن پیاندہ آئیں خیمہ دے نزدیک آگیں آئیں زجر ابن قیس والا ان ترے پلہ تیر میڈی پیشانی جمارے سیادہ دے وڈیاں تا سائے ویس ہو وڈی ماس ہمہ مر ویس سا کٹ گئی ہونڈ جھولی وڈا جی میں پھوپی دنال باپ ہی دی گال سنی سنا جی میں پھوپی دنال منب کیا دی پھوپی ہونڈ تو نسہ دھونڈ میں سڑے دی بی بی آدیہ کی میں سڑے سے ہونڈ یہ پھوپی تیری قسم ہے میں کو ڈس ڈال نہیں میں کو بابا ملا میں تے کو بابا ساڑے دنی سینڈ آلیہ سینڈ ملکہ شام ہی میں بھتری جی کو کنات تو بلند کیتے اور ساکھ کٹ گئی دی جھولی وڈا لفظ ہی کی پہاڑ تو گھٹ نہیں جیڑے دھی آلے بیٹھے جعفری صاحب جیڑا ماسومہ کو زخمی بابا نہ لے رہنا ہی میں چھوٹیاں چھوٹیاں بابا بتا کے بابا نہیں سڑے دی حق المار کے آدیہ زینب دوی علی تیزارہ دبچڑا میڈے حضر کیوں بڑھیں دے اندرہ تیعتبر دی برچی چھکیے میں تیڑا تیر چھکیں دیا ہدیہ تیر میڈے کل چھکوا بولو پٹیاں بہین کل بنوا چاچا میں کو زکر دی قسمی کمز کا میں تھا چالی پنج تالی مردہ مضمون چھوڑ کے میں مقصد تیان در ہونتے رہے امام اندرہ کونہ زخمی امام تسا امام بہن تھکا بٹھیں سارا دین دیا اللہ شاہ چاہ چاہ کے تھکا ہو یا حسین جدا حسین خیمے جائے بہن لکھے لفظہ گئے وڈیاں تو پہلے چاچا چھوٹے چھوٹے وال حسین کو جگرد ویڑ گئے کوئی حسین دا خون ہتاں تلا کی موہ تلین دے کوئی حسین دا دامن نپین دے کوئی آدھے ماما تیڑے بات دا سا کینے منجنے بولے کرو یار ہیک بندہ بولے سارا مجمع بولے تیڑے بات ساریاں پارتا ہون حسین دی دھیل دا حسلہ دیکھ زاکر دا تکیہ کلام پڑی ودی ایسا پتھران دے زمیوار نا ایسا لوے دے زمیوار نا میڑا بابا دا میں پتھران دا زمیوار ہاں کیونے جو پتھر حسین کو خون پہ رون دے تو مومن الادہ آ رہے کوئی سمجھان دی پھئی جھولی ودہ ایڈے لکھے لفظ حسین کو بال چگردو ویڑی کھڑی اپنی چار سال دی دی سکینہ سات قدم دور کھڑی چھوٹے بالان دو دے دی یتین بچان دو دے دی باپے دو دے دی حمیدہ بنت مسلم شہید اول دی ودی تھی تو کوئی نہیں بتا جناب مسلم چھوٹے بچے جرے بیٹھے ہو انہ دی ودی بھینے جرے اید دیوان دے دریان دی مند دے تس سے کس گئے بڑی مہربانی اور سونی ہائے کے دی وی سکینہ دا دامن آپ کے دی بھینڈ دے لباب اللہ دے دا مہمانے تیرے بابے کو سارے بال مل دے پین تو پرے کیوں کھڑی مسلمان دا جواب سون سمجھ کے رو حق المار کے دی بھینڈ میں جان دیا میرے باب اللہ دے دا مہمانے مگر میرے بابے کو وہ بال پر مل دیں جنا دے آپڑے بابے مارے گئے ہیں چاچا دیو آیا توجہ کرنے آدھے حسین مولا سیعتی دیوی کدہ دکھا لابزے میرے بابے کو بال مل دے پین جنا دے آپڑے بابے بولو اللہ جانے میرے بابے دے باد انہ یتین بالانال کوئی پیار کرے اللہ مان یا نہ کرے دھیانال بہنہ نال بہنہ نال با سیتھو وین ان خیمت دروازیتی آکر رکھے جتھا بابی سال دا کڑی الجوان نوے جان دے غیرہ دمر کا سجاد کالین تے نہیں بستر تے بڑی مرمہ کربلا بی کرم ریتے سطح پہ اکھی نوٹی پہ بسم اللہ مٹھی بولو کھٹی پہ حسین خیمت دے دروازے تھے کل ہماری ہے میرے پیاری نو وارس کو جگہ خوش آمت نہ میرے بابے کی تھی نہ ڈاڑے کی تھی لفظ تے توجہ کر مسلے تے روزیں بستر تے روزیں تھوڑے بنا توجہ کی تھی اے لفظ میرے بابے دے میں کوئی خادم گھاگری دس ہے مولوک سید لے ہوئے جعفری زہر بھئی اسد شمسی صاحب خادم گھاگری صاحب میں کوئی دس ہے انیس سو تریاسی تیرے بابے لفظ بڑھا مجلسی موقعی لفظ ہالنے کے ساتھ ہے اے جی میں دوسروں چپ کر گئے ہو خادم گھاگری کاری چڑھ سا بے تہلے بابے لفظ بڑھا جنہاں کسنا میری پیاری نوتیں مجلس میں بے توجہ کی تھی مجلس میں چپ کر گیا وہاں کہا اللہ پورا لے چپ جو کر گئے ہو حسین دیاں کوئی زیادہ نو ہوتا نہیں ہکنا تھا نو ہے اکبر ناپر 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 زندگی آگیا اور انتہ تارو بذرک جب آن ساری جانے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں مجلسی ماما بڑھیں جانے دی ہیں علی دی پوتری لاب سے توجہ کر علی دی پوتری حسن دی دیئے حسین دی نو ہے زندگی ہوئی سجاد دی گھاروالی باکر کل گھین کے بارویں تیسارہ دی ماہ کلی سونی آئے کی تھی بھی پچھے سمیری پیاری نو وارش کو جگہ وارش دکھے آن یاد یہ چاچا اے میڈے کل نہیں جاگ دا سیادہ دے کیڑے ویلے دا ستا ہے امام ہی جاندہ آئی چاہے کوئی اتراز کرنا لے ہوں دے امام ہوں تو یہ باروما جی تو بیٹھے تھے کلی دا بیٹھے کیڑی نیت تو سنو دا پھیں میں کیڑی نیت پڑھتا کھنا دماغ تیرے دلیج کیے چوب جو بیٹھے امام دا رتبہ اللہ بنائے امام مقوادن جاندہ کل وقت پھوچ کے سفر کر دے بارویں امام ہی نیٹ دا ہی ویڈیو دا مہتاچ نہیں بارویں امام کو لوگ اللہ دی طرف ملے سنو دا بیٹھے امام کوئی پتہ ہاں ایک گل نہ کر رہی آتے دوکتوارے تقیمیں پہنچے کچھ ہے سمیڈی پیاری نو یہ کیڑے ویلہ دا سب سے آدھیا چاچا سنگیرے ٹیم دا تو سا میدان ہی چوب لائے نا میں کو آکھ اس باکر دی ماں بستر بچھا میں آکھے باکر دا بابا تو تا جنگ کرنگی یہاں میں میں دو دیکھیں میں کو آدھا باکر دی ماں میں چنگ نہیں کرنی میں نے بابے میری اوکھی ڈیوٹی لئی ہے میں کو بابے آفیتیں شام موجڑیں میں کو آدھا سجا آدھا تلوار رکھ تائیں کلیں یا میت چامنن تھوڑی ایک کو تھوڑی ایک کو لیا تائیں کلیں یا میت چامنن تائیں بازارہ چمجڑیں تائیں درباری مجڑنے باکر دی ماں آدھا سردار اون ٹیم دا سو سے اٹھے نہیں اٹھے دا نہیں جگہ نہیں جڑے جوان بیٹھے ہو جاگ دا نہیں ہولے ہولے کو گل کرے دے میں کان لے دا ہولے ہولے آدھا پیا ہائے ہو گھولی شاہ ہائے ہو گھولی شاہ نوکرہ سیدہ دے او جی گلدہ میں کو جواب لے اے جو سجان ٹردے رہے ہیں اے میڈے سجان یہ مل کے نہیں گئے آدھینی چاچا سارے سے مل کے گئے جھولی ودایتوں این چکرہ کیمے کیمے مل گئے پہلے پہلے اکبر ہے پیراندیاں تلیاں چمی ہیں اللہ مہنے کاسے میں اس ہی نہ چمی ہیں اونو محمد ہے کوئی گردن چمدہ ہاں کوئی ڈاڑی کوئی پیشان نہیں آدھین چاچا کبار اچھنا بھل سا مولد ازاق کرنے ان کے آخری ازاد دار تک سارے اندھین نوکرنے بیٹھے اندھین سیدہ اللہ محمد ہے جھولی ودا جڑی او کی دعائیں مانگنے باب لوائے دستر کا آدھین چاچا کبار اچھنا بھل سا سارا تو آخر کے علمالہ چاچا بہا سائے نسینہ نہ گردن نہ ڈاڑی نہ پیشانی موتہ کا بیٹھیں آدھین چاچا کبار اچھنا بھل سا جنت اچھنا بھل سا کرنا پر دل کے گانڈ چمدہ آدھین چاچا بھل سا آدھین چاچا بھل سا ترینیہ دا تسا امام سیدہ دا پوتر دے سیران دوں آ بیٹھے کتھا کیلی میرنہ تینہ بھدر کمی ہے اتھین خیمیج کھڑا رہا ہوا تو میں کھنٹا بھی آپ پڑھ سکتا مگر نہیں میرے بات ہی میں آپ پڑھنے میرے نوپ پیر آ بیٹھنے بھل دین بھدر کم ختم کتھنی چھوڑیں دا بھی کتھا زخمی تے بڑھڑا امام کتھا ہے انجھ نہ کرو جو پڑھنے ہی میں سنے ہی میں تو سن سنگے سمجھ کے رومنے کتھا ہے جعفری شیران دوں کہنے دیں سجاد سجاد کتھا ہے نقشہ بناتا ہے سجاد ہمیں نقشہ بناتا ہے رومنہ تین یہ میں سجاد اصد بھئی اتنا سجاد کو گھنے سجاد کو دوبارہ سجاد دی گانڈ تے ہی میں اپنے سینے نا تے ڈاڑی چوم کے فرمین جاگ بابا توریا ویند جی بابا لکھ پڑی سیادہ نے مدلہ سیادہ نے سجاد جاگ بابا چھے بری سلام اور تھاک نہیں چھوڑے بابا لکھ پڑی اور جرے پہلی سجادہ دیکھ کر یہ جوان بیٹھے اور سجادیا کھلیے بیٹھے پیونی ڈالی چھوڑے اگل میں آر کیا دے با کر دنہ گنگے میں دچا جاپا سیادہ نے گنگے میں دیکھ بر جوان میں دا پاپا داری تے خون پڑی ویند سیادہ نے پاک کر دی ماں کھڑے کیوں ہیں آدھے سردار کیا کر رہا سیادہ نے گنگے میں دچا جاپا کنگے میں دیکھ بر جوان سیادہ نے دے امام سجا آپ کو بھوٹے کالتا ہے سیادہ نے گھر کو اکلا نمیار کوئی نیوی بات گیا ایک دون بات گیا ایک دنہ پور بات گیا ایک دنہ پور بات گنگے میں دیکھ بات گیا سیادہ نے آخری سیفائی ہوڑتا ہے تو کوئی سمجھا دی کوئی مرے لفت کر دیں بسم اللہ 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 اللہ